السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر آپ سے سوگے میرے بھائی اور میری بہن آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ شرائط نماز کتنی ہے یعنی نماز کے شرطوں میں سے کون سے شرط چھوڑ جائے جس کی وجہ سے نماز ہماری نہیں ہوگی میرے بھائی اور میری بہن ایسے تو نماز کا مسئلہ بہت سارا ہے اور ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو سارے مسائل کو جانتے ہیں ایسے تو نماز میں لوگ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے رہتے ہیں لیکن ان غلطیوں میں سے یہ شرائط نماز نہیں ہے کیونکہ نماز میں بہت ساری غلطیاں کرنے کے بعد اگر آپ سجدہ سہ کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر آپ کے شرائط نماز میں سے کوئی ایک شرط بھی چھوڑ جاتا ہے آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی آپ چاہے زندگی بھر پڑتے رہیں تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شرائط نماز کتنی ہے شرائط نماز چھے ہیں اور کیا کیا ہے وہ بھی آپ جان لے اس ویڈیو میں پہلی شرط ہے تہارت یعنی پورا بدن کا پاک ہونا ہمارے کپڑے پاک ہونا اور جس جگہ پر ہم نماز پڑھیں گے وہ جگہ پاک ہونا دوسری شرط ہے سترے عورت یعنی مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنا تک چھپا رہلا اور عورتوں کا پورا بدن ڈھکا ہوا رہنا صرف چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلی اور پاؤں کا ٹخنا اس سے نیچے میں نے سترے عورت کے مطالق ایک ویڈیو بنا رکھا ہے اور اسی چینل پر میں نے اپلوڈ کر رکھا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میرے چینل پر جا کر کے اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور میں ڈسکریپشن میں بھی وہ ویڈیو کا لنک کے ڈال لوں گا آپ ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے تیسری شرط ہے وقت یعنی جس نماز کو آپ پڑھیں گے اس نماز کا وقت ہونا یعنی زہر کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو زہر کا وقت ہونا ایسا نہیں کہ آپ فجر کے بعد ہی زہر کی نماز پڑھ لیں نہیں وقت کا ہونا شرط ہے چوتھی شرط ہے استقبال اقتبلہ یعنی قبلہ شریف کی طرف رکھ ہونا موہ ہونا ایسا نہیں کہ ہم پورپ کی طرف نماز پڑھ لیے دکھن کے طرف موہ کر کے نماز پڑھ لیے نہیں پسچھم کے طرف ہی ہمارا موہ ہونا ضروری ہے یعنی قبلہ کی طرف ہاں اگر آپ سفر اگر آمے ہیں تو اس کا مسئلہ الگ ہے میں اس بارے میں بھی ایک ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کو پتا چل جائے گا پانچویں شرط ہے نیت یعنی جس نماز کو آپ پڑھ رہے ہیں جس وقت کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت دل میں ہونا نیت ایسے بھی دل کے ارادے کو کہتے ہیں میں نے پہلے بھی بہت ساری ویڈیو میں یہ باتیں بتائی ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں تو جس وقت کی نماز آپ پڑھیں گے جیسے زہر پڑھ رہے ہیں یا قضاء نماز پڑھ رہے ہیں یا فضر کی پڑھ رہے ہیں یا تحجب پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت دل میں ہونا اور آخری یعنی چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا کیونکہ نماز وہاں سے شروع ہوتی ہے تو شرائط نماز چھے ہیں کیا کیا ہے میں نے وہ آپ کو بتا دیا ہے ان چھے میں سے اگر کوئی ایک بھی چھوٹ جاتا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی میرے بھائی اور میری بہن میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا ہوگا اور آپ چان گیا ہوگے نماز کے متعلق کہ نماز کے شرائط کتنے ہیں اور کیا کیا ہے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ اپنے دوست احبات میں شیئر کیجئے اور آپ کے من میں اگر ابھی بھی کوئی سوال ہو تو آپ کومین پر ضرور بتائیں